کل پنجاب میں مانیوگ مکھے منتری عام آدمی پارٹی کے نیشنل کنوینر اروند کیجریوال جی پنجاب کے اگلے مکھے منتری کا نام اعلان کرنے کے لیے آ رہے ہیں کل جنتہ سے لوگوں سے عام انسانوں سے رائے شماری کرنے کے بعد عام آدمی پارٹی آپ کا اگلا پنجاب کا اگلا مکھے منتری کون ہوگا اس کا نام اعلانے گی عام آدمی پارٹی کا دو ہزار بائیس کے الیکشنز کا 2022 الیکشنز کا سی ایم فیس سی ایم کینڈیڈیٹ کون ہوگا اس کے نام کی اوفیشل اناؤنسمنٹ آپچارک گھوشنا کل مکھے منتری اروند کیجریوال جی کریں گے جس لمحے کا آپ سب کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا ہم سب کو انتظار تھا ہم سب جاننا چاہتے تھے کہ کب ان ریوائیتی پارٹیوں سے چھٹکارہ ملے اور ہمارے پیارے سوبے پنجاب کا اگلا سی ایم کون ہوگا اس کا نام اعلانہ جائے وہ کل ماننی مکھے منتری جی پنجاب کی دھرتی پہ آکے گروہوں کی دھرتی پہ راکر کریں گے کانگریس کی پہلی لسٹ آگئی اور کانگریس کی پہلی لسٹ میں بھائی بھتیجہ آباد ڈائنیسٹک پولٹکس بڑے بڑے نیتاؤں کے بیٹوں کو بھائیوں کو ٹکٹ دینے کا ایک فیشن نظر آیا جس میں فتیگر صاحب کے میمبر آف پارلیمنٹ امر سنگ جی کے بیٹے کو رائی کوٹ سے کانگریس کی ٹکٹ ملی افتار ہنری صاحب کے بیٹے کو جلندر سے ٹکٹ ملی برہم مہندرہ صاحب کے بیٹے کو پٹیالا دیہاتی سے ٹکٹ ملی کئی سارے بڑے بڑے نیتاؤں کے رشتہ داروں کو ٹکٹیں دی گئیں لیکن مکھے منطری چرن جیت سنگھ چننی کے اپنے سگے بھائی جو بسی پٹھانا میں بہت سمیسے جا بھی رہے ہیں اور کانگریس پارٹی سے لمبے عرصے سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی مکھے منطری کے اپنے سگے بھائی کی کانگریس نے ٹکٹ کار دی مکھے منطری کے کڑم مہندر سنگھ کے پی ساہب مہندر کے پی جی آدم پور سے ٹکٹ چاہتے تھے انہیں بھی ٹکٹ نہیں دی گئی کیونکہ وہ چننی ساہب کے رشتہ دار تھے منوہر سنگھ جی کو ٹکٹ نہیں دی گئی کیونکہ وہ چننی ساہب کے بھائی تھے تو کانگریس پارٹی نے آج یہ صد کر دیا کی چننی ساہب کو استعمال کر کر ان سے اپنا کام نکل آ کر اب یہ کانگریس پارٹی کے لوگ چرن جیت سنگھ چننی ساہب کو پہچانتے بھی نہیں ہیں چننی ساہب کو مکھے منطری آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید صرف دلت سماج کے ایسی بھائی چارے کے لوگوں کے ووٹ لینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا میں بڑے دھیان سے اپنے شبدوں کو چن رہا ہوں استعمال کیا گیا تھا لیکن چننی ساہب کی آج کانگریس پارٹی میں اتنی بھی نہیں وقت ہے اتنی بھی نہیں چلتی کی وہ اپنے پریوار والوں کے لیے دو ٹکٹے لے سکیں برہم مہندرہ ساہب کے بیٹے کو ٹکٹ مل جاتی ہے فتہ گھر ساہب کے میمبر پارلیمنٹ امر سنگھ جی کے بیٹے کو ٹکٹ مل جاتی ہے افتار ہنری ساہب کے بیٹے کو ٹکٹ مل جاتی ہے لیکن سوبے کے مکھے منطری چرن جیت سنگھ چننی ساہب کو کانگریس پارٹی ان کے نہ بھائی کو نہ کڑم کو کسی کو ایک بھی ٹکٹ نہیں دی یہ دکھاتا ہے کہ کانگریس نے صرف چننی ساہب کا استعمال کیا چننی ساہب کو یوزن تھرو کیا اور ان کا مقصد صرف ایک سماج کے ووٹ لینے کا تھا ایک سماج کو اپیس کرنے کا تھا ان کا مقصد اصل میں ریپریزنٹیشن دینا پرتنی دھتو دینا نہیں تھا کانگریس پارٹی کا اصلی چہرہ آج پورے ایسی سماج بھائیچارے کے سامنے دلت بھائیچارے کے سامنے آ گیا ہے ہم سب کے سامنے کانگریس کا اصلی چہرہ آ گیا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی یہ کام ایک بار پہلے مہاراشترہ میں بھی کر چکی ہے آج سے قریب بارہ پندرہ سال پہلے انہوں نے ایسے ہی الیکشن سے پہلے الیکشن سے ٹھیک پہلے دلت سماج کا ووٹ لینے کے لیے ماتر دو سے چار مہینوں کے لیے صرف دو چار مہینوں کے لیے سشیل کمار شنڈے صاحب کو مہاراسترہ کا مکہ منتری بنایا تھا اور اگلے الیکشن میں انہیں بدل دیا ایسا لگتا ہے کہ چرنجیت سنگھ چننی صاحب کو ایک نائٹ ووچمن کی طرح کرکٹ کی بھاشا میں کہا جاتا ہے نائٹ ووچمن نائٹ ووچمن کی طرح چرنجیت چننی صاحب کا استعمال کانگریس پارٹی نے کیا ہے یہ آج صاف ہو جاتا ہے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید کانگریس پارٹی کے اپنے پردھان نبجوت سنگھ سیدھو صاحب خود ہی چننی صاحب کی کچھ خاص عزت نہیں کرتے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پریس کانفرنس کے پیچھے جو بینر لگاتے ہیں اس بینر میں صوبے کے مکہ منتری کانگریس پارٹی کے مکہ منتری کی فوٹو نہیں ہوتی انہی کی فوٹو گائب ہو جاتی روزانہ صدو صاحب چننی سرکار پہ بھشتہ چار سے لے کر نکمے پن کے آروپ لگاتے ہیں ملی بغت کے آروپ لگاتے ہیں تو کئی نہ کئی یہ صاف نظر آتا ہے کہ چننی صاحب کی کانگریس میں چلتی نہیں ہے لیکن کانگریس پارٹی نے ووٹ بینک پولٹکس کرتے ہوئے ووٹ بینک پولٹکس کرتے ہوئے چننی صاحب کا صرف اور صرف استعمال کیا انہیں use and throw کیا انہیں use and throw کیا اور ان کا مقصد صرف ان کے سماج کے ووٹ لینا تھا اصل میں پرتنیدھتو دینا نہیں تھا آج یہ صاف طور پہ پورے پنجاب کے پورے ہندوستان کے ایسی بھائی چارے کے سامنے یہ بات کھل کے نکھر کے آگئی آم آدمی party neither sympathizes with channey صاحب nor is in favor of congress giving ticket to any relative of channey صاحب's family we have merely said that it appears that charanjeet singh channey was used as a tool by the congress party to appease votes and appease people of a particular caste community their aim was not to give them representation their aim was to use them for their vote bank politics and that stands exposed with congresses first list that is the short point that we have made and how congress party has done the exact same thing in the in the past also in maharashtra i am given to understand india to two thousand and three or two thousand and four they did something similar where sushil kumar shinde sahab was put in as a night watchman as an interim chief minister for a few months and removed immediately after the elections only and only to who votes of a particular caste community that's my liberty sir sir one family one ticket ka login kaha abh batayyeh fatigar sahab ke jo mp hain unko ticket di ho to sitting member of parliament amr singh ji unhi ke bete ko phi ticket di rahul gandhi bhi lardte sonia gandhi bhi lardte hai to ye one family one ticket kaha se hua nahi firmah bin unkoo nd ali bhi hai to you no chanini sahab ke bhai hemare contact me na chanini sahab ke отличman mahi bhi camato amr kilom mü test a come tam chanini sahab khud rahare contract me sir ho abh abhati chanini sahab kud hi chanini sahab khud lahare contract me loya приехe kongri a gaoli sir pharx chanini saw a palya ham ignorance bharada kidi yağい Three-day trabaje We are 너ix you gonna be chanini sahab khud ah mount a shambhar fire دے کر اگلی سرکار چننے کا دھکار ہے ایک ریلیجس فیسٹیول کے چلتے اگر ایک بہت بڑا سماج ووٹ نہیں ڈال پائے گا اسے سوبے کے باہر جانا پڑے گا تو وہ واسطہ میں ایک ڈیموکرائٹک ایکسرسائز نہیں ہوگی مان صاحب نے آم آدمی پارٹی نے ہم سب نے یہ مانگ کر ہی الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کو کچھ دنوں کے لیے آگے بڑھایا جائے میکسیمم دو سے تین دن میں بہت جلد کر دے گی سب سے پہلے آم آدمی پارٹی اپنے سارے امیدواروں کا اعلان کرے گی آم آدمی پارٹی دو ہزار بائیس کے الیکشن کی اکلوتی ایسی پارٹی بننے جا رہی ہے جو مکہ منتری پت کے نام کا امیدوار کون ہوگا سی ایم کینیڈیٹ کا اوفیشل انانسمنٹ کرے گی شیرومنی اکالیدل نے نہیں کیا اوفیشل انانسمنٹ کانگریس پارٹی نے نہیں کیا انانسمنٹ بی جے پی نے نہیں کیا انانسمنٹ یہاں تک کہ سیوک سماج مورچے نے بھی اوفیشل انانسمنٹ نہیں کیا ہے صرف ایک پارٹی دو ہزار بائیس کے الیکشن میں اپنے سی ایم کینیڈیٹ کا نام اعلان کر الیکشن لڑے گی وہ ہے آم آدمی پارٹی